وزیر قانون آزم نظیر کنفرنس کر رہے ہیں بہت ساری سیاسی جماعتوں بار کاؤنسلز اور سیول سسائٹی کے مطالبے کے باوجود جس مطالبے کو ایون اپوزیشن نے بھی رد نہیں کیا کہ یہ ایک ایسا اہم آئینی اور قانونی معاملہ ہے جس پہ بلا شبہ سپریم کورٹ جیسے موکر ادارے کو کلیکٹیو وزیڈم کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے تھا اور اس کا جو حل پارلیمان کی طرف سے بھی دیا گیا جو حکومتی اتحاد کے سیاسی قائدین کی طرف سے بھی دیا گیا اور ویسے میں نے پہلے عرض کیا بہت سارے اور طبقات نے بھی اس پہ اپنی رائے دی کہ یہاں پہ ان دو معزز جائج صاحبان جنہوں نے اپنے آپ کو کیس سے الگ کر لیا تھا ان کے علاوہ جو فل کوٹ ہے وہ بیٹھتی اور اس پہ فیصلہ دیتی تو جو تین رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اس پہ میں تو دکھ اور افسوس کا اظہاری کر سکتا ہوں اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں جاری ایک سیاسی اور آئینی بہران نظر آ رہا ہے وہ اور زیادہ سنگین ہوگا وہ اور زیادہ گھرا ہوگا آپ نے دیکھا کہ آج ساتھ ہی ایک چھے رکنی بینچ بنا دیا گیا جس کی سربراہی جسٹس اجازال احسن صاحب کریں گے اور اس میں پانچ اور جائج صاحبان جن میں جسٹس منیب اختر جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ جسٹس عزر رزوی صاحب شاید شامل ہیں اور ایک اور نام بھی ہوں گے ان پہ مشتمل یہ بینچ ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اٹینی جنرل نے جو کل آرگیومنٹس دیئے تھے اور ہمارا جو پارلیمان میں بھی موقف تھا کہ جسٹس قاضی فائز عزر صاحب کے بینچ نے جو تین رکنی بینچ نے فیصلہ دیا اور انہوں نے روکا تھا کہ جب تک فل کوٹ میٹنگ ہوتی نہیں اور جب تک ایک سو چوراسی تین کی جورسٹکشن کے حوالے سے رونز نہیں بن جاتے یا اس پہ قانون سازی نہیں ہو جاتی جو ایک سو چوراسی تین کے مقدمات یعنی کہ از خود نوٹس کے مقدمات یا سپریم کورٹ کی اریجنل جورسٹکشن کے مقدمات ہیں ان پر سمات نہ کی جائے تو تین رکنی بینچ کے فیصلے کوئی رد کر دیا اور پھر حیران کن بات یہ ہے کہ ساتھ ہی ضرورت محسوس کی کہ چھے رکنی بینچ کی ضرورت ہے یہ سرکولر سے یا ایگزیکٹیو آرڈر سے مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آیا تو یہ پھر اس بات کی دلیل ہے جو کہ بہت سارے وکلا نے بھی کہا پارلیمنٹیرینز نے کہا کل عدالت میں اٹینی جنرل صاحب نے اس پہ بحث بھی کی الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی اس پہ بحث کی کہ جوڈیشل پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور قانون کا یہ تقاضہ ہے آئین کا یہ تقاضہ ہے کہ آپ پہلے اس مقدمے کے حوالے سے فیصلہ کریں اور اس مقدمے پہ اس کے بعد بات کریں تاکہ جو عدالت عظمہ کے فیصلے ہیں ان کی صحیح طور پہ ان کی روح کے مطابق ان پہ عمل ہو سکے تو ایک پوائنٹ تو یہ تھا دوسرا آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جب یکم مارچ کو فیصلہ آیا تو اس روز بھی ہمارا یہ موقف تھا کہ جو از خود نوٹس کیس ایک دوہزار تئیس تھا وہ تین کی اگینسٹ چار ججز کی اکثریت سے وہ خارج ہوا اور چار معزز جیسے بان نے کہا کہ ہم ان پٹیشنز کو ایک سو چوراسی تین کے جو دائرہ کار سے باہر سمجھتے ہیں یعنی کہ جو پیرامیٹرز ہیں وان ایٹی فور تھری کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہوتی اور وہ پٹیشنز مینٹینیبل نہیں تھی یعنی کہ وہ کوئی آرڈر نہیں تھا جس آرڈر کو بنیاد بنا کر یہ موجودہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ انیشیئٹ کی گئی اس انتہائی اہم آئینی معاملے کو حل کرنے کے لیے اور بالخصوص جب چاروں جیسے بان نے اپنے اپنے فیصلوں میں بھی لکھ دی اور جب تفصیلی فیصلہ جاتا ہے تو وہ تو بالکل روز روشن کی طرح آیاں ہو گیا کہ چار معزز جیسے بان نے وہ پٹیشنز خارج کی ہیں ان چار معزز جیسے بان کے فیصلے جوڈیشل فائل پہ موجود ہیں تین معزز جیسے بان جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پٹیشنز منٹینبل ہیں اور الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ وہ صدر اور گوانر کے پی سے الیکشن کی تاریخیں لیں اور اس کے مطابق الیکشنز کروائیں جو دو جیسے بان ریکیوز کر گئے تھے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ کہاں پہ ریکیوز کیا اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس نور اکنی بینچ کی فائل میں ان دو جیسے بان کا کوئی حکم نہیں ہے نہ عبوری حکم ہے نہ فائنل حکم ہے تو ایسی صورتحال میں یہ کرین انصاف اور آئین اور قانون کی منشاہ کے این مطابق تھا کہ چار کے فیصلے کو مانتے ہوئے یا اس ابحام کوئی دور مان لیا یہ ابحام ہے تو اس ابحام کو دور کرنے کے لیے فل کوٹ بیٹھتی وہ بھی نہیں بیٹھی اٹینی جنرل صاحب نے کل ایک اور رستہ سجیسٹ کیا انہوں نے کہا کہ جی اس معاملے کو حل کیجئے کیونکہ اس کا جو ملکی حالات جس سے ملک گزر رہا ہے اور جو ہمارے سیکیورٹی کے اور موشی حالات ہیں ان میں اگر سیاسی اور آئینی بوران بھی شامل کر دیا جائے تو یہ ملک کی خدمت نہیں ہوگی یہ اور مسائل بڑھائے گا تو ایسے میں اٹینی جنرل صاحب نے کل آفر دی تھی انہوں نے ایک بشورہ بلکہ دیا کوٹ کو پرنسپل آفیسر ہونے کے حوالے سے کہ آپ جو باقی چھ جج سہبان ہیں جو ان پروسیڈنگز کا حصہ نہیں رہے ان پہ مشتمل ایک بینچ بنا دیں لیکن وہ چھ یا ساتھ جائے سہبان تھے وہ استعداد بھی جو ہے وہ بھی رد کر دی گئی تو ایسے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اندیشہ ہے پاکستانی قوم کا کہ ہمارے ملک کی جو اللہ ترین عدالت ہے اس میں تقسیم ہے اور تقسیم کا تاثر ختم کرنا ادارے کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے ادارے کے سربراہ کے طور پر چیف جسٹس صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اس اہم آئینی اور قانونی مسئلے کو فل کوٹ میں لے کے جاتے جو دو جج سہبان ریکیوز کر چکے تھے ان کے باوجود تیرا رکنی بینچ بن سکتا تھا اور اس بینچ کے سامنے رکھ کے یہ فیصلہ ہوتا کہ آیا ایک سو چراسی تین کے دائرہ کار میں ایسے کیسز پر فیصلہ ہونا چاہیے جو کیسز اس وقت ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھے جو کیسز بیسیکلی سوبوں سے زیادہ متعلقہ ہیں اور جن کیسز کے اوپر ہائی کورٹ میں یا سنگل بینچز میں یا آئی سی ایز پڑی ہیں اور وہ کوئی بہینوں یا سالوں سے نہیں وہ چند دنوں میں فیصلہ بھی ہوئیں اور ان کی اپیلیں ابھی پینڈنگ تھیں تو میں سمجھتا ہوں قانون کے طالب علم کے طور پر جو کل پارلیمان میں بات کی وزیراعظم صاحب نے اور میں نے بھی کچھ اس پہ کہا اور جو پارلیمان نے قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس مسئلے کا حل صرف اور صرف کلیکٹیو سوچ میں ہے اجتماعی سوچ میں ہے ادارے کو ایک پیج پہ ہو کے یہ کیس ایک عدالت میں بیٹھ کے سپریم کورٹ کو یہ کیس سننا چاہیے اور اس کیس کا فیصلہ تمام فریقین جو ہیں وہ مانیں گے لیکن اگر اکثریت کے فیصلے پہ چار جج سہبان کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے تین رکنی بینچ فیصلہ جاری کرے گا تو اس فیصلے پہ نہ کسی کو اتبانان ہوگا نہ کسی کو اعتماد ہوگا اور یہ معاملات کو اور زیادہ سنگین کرنے کا باعث بنے گا تو یہ کچھ ماروزات تھیں جو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ سے شیئر کر لی جائیں کیونکہ ابھی کیس کی باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں لیکن جو حکومتی اتحاد ہے وہ بالکل اس بات پہ کلیر ہے کہ جو سپریم کورٹ کے معاملات ہیں جس طرح سے سپریم کورٹ کو چلایا جا رہا ہے جس طرح سے اہم آئینی اور قانونی مقدمات کے فیصلہ جاری کیا گیا ہے بینچز کی تشکیل جس طرح سے ہو رہی ہے سینئر پیونی جج کو جس طرح سے تمام معاملات سے دور رکھا جا رہا ہے سنیورٹی میں ان سے اگلے نمبر پہ آنے والے جج صاحب کو بھی اس طرح کے تمام بینچز سے دور رکھا جاتا ہے کچھ اور معزز یج صاحبان کو اس طرح کے بینچز کا حصہ نہیں بنایا جا رہا اور یہ بار بار ہو رہا ہے آج بھی جو چھے رکنی بینچ بنا ہے اس پہ بھی لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو ہم ایک بار پھر یہ چیف جسٹر صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ فل کورٹ میٹنگ بلائیں اور یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو درست کیا جائے ورنہ یہ جو بہران بہرانی کیفیت ہے یہ سنگین آئینی اور سیاسی بہران میں تبدیل نہ ہو جائے جو کہ پاکستان اس وقت اس کا متحمل نہیں ہوتا بہت شکریہ پیدا جی راشد عبیب صاحب ایئر وائز سے یہ جو نیا نیس بنے چھے رو یہ اگر کارلی فرائنسز صاحب کے فیصلے کو انڈو کرتا ہے تو کیا اس کا ریٹرو سٹیٹیو کر رہا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے میں تو بات ہی یہ کر رہا ہوں میری تو سمجھ سے باتیں کچھ بالاتر ہیں کہ اگر جیسٹس فائز عزیزہ صاحب نے جو روکا تھا ایک سو چراسی تین کے مقدموں کی سماعت سے اسے سرکلر کے ذریعے سے آپ نے دیکھا کہ اس فیصلے کو رد کر دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ نہیں یہ ہمارا انتظامی مسئلہ ہے کال اوپن عدالت میں ہی کہا گیا کہ یہ معاملہ انتظامی نویت کا ہے تو پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ آج فیصلہ سنانے کے بعد چھے رکنی بینچ اور چھے رکنی مجھے تو تقسیم کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا پریشان ہوں بطور وکیل میں نے بھی کچھ سال اس عدارے میں گزارے ہیں عدالت کے وکیل کے طور پر یہ چھے رکنی تو پھر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے عدالت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے آدھی عدالت ایک طرف ہے آدھی عدالت ایک طرف بیٹھی ہے میں ہاتھ جوڑ کے یہ استعداء کروں گا بطور وکیل کے اور بطور وزیر قانون کے عزت ماد چیف جسٹس صاحب کو کہ خدا کے لیے اپنے گھر کو اکٹھا کریں اپنے ادارے کو متحد کریں یہ تو ایک جہاں پہ باہر ترازو کا نشان لگا ہو گا ہے تو وہ دونوں پلڑے برابر اس لیے دکھائے گئے ہیں کہ آپ تو تولنے والوں میں سے ہیں اگر وحی پہ اتحاد نہیں ہے اگر وحی پہ ہی اتفاق نہیں ہے اگر وحی پہ سوچوں میں اتنا زیادہ تضاد ہے اور ایک دوسرے کے فیصلوں کے بارے میں جو رویہ اپنایا گیا ہے چیف جسٹس صاحب یہ ادارے کے وقار اور تقدس اور عزت کے منافی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ڈگنٹی ہے اس کی جو ریٹ ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ معاملات سارے کے سارے جو معاملات ہیں ان کے لیے وہ جو ہم نے پہلے عرض کیا جو پارلیمان میں بھی کہا گیا کہ آپ تیرا رکنی بینچ بٹھائیں وہ بینچ بیٹھے اور ان سارے معاملات کا جائزہ لے سارے طب آپ ٹھنڈی طبیعت کے وقیر بھی ہیں اور لا منسٹر بھی ہیں تو کیا کوئی آپ سالسی کا کردار ادا کرتے ہیں جوڈیشری اور حکومت کے درمیان کیونکہ کچھ آپ کے ایسے گزرائیں ایسے قسم اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جو کہ حالات بہتر ہونے کی بجائے غرق رن اپتیار کردتے ہیں بہت شکریہ رن صاحب میں تو ایک بڑا آجسہ بندہ ہوں اور میرا دل دھڑکتا ہے اس ملک کے لیے اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کے لیے پارلیمان بھی ایک بہت موقع ادارہ ہے اور عدالت عظمہ بلا شبہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے یہ ٹکراؤں کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے اور میرے تو خیال میں یہ اداروں کے سربراہان کے لیے سب سے بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے میں نے چیف جسٹس پاکستان سے بارہا یہ درخواست کی اور میں آج یہ آن ریکورڈ کہہ رہا ہوں ہمارا ان سے میٹنگز میں بھی ملنا جلنا ہوتا ہے ویسے بھی سوشلی ہمارے ملنے پر پبندی نہیں ہے میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کے استعداہ کی تھی بارہا یہ کی کہ سر عدالت کو اکٹھا رکھیں پانچ ججز یا سات ججز کی عدالت نہیں ہے یہ پندرہ موقع جج سائبان کی عدالت ہے آپ نمبر ون پہ ہیں امانگس تا ایکولز آپ اپنا اختیار بڑے بھائی کے طور پہ ایک باپ کے طور پہ استعمال کریں اور سب کو اس طرح اکٹھا بٹھائیں آپ کے فیصلوں کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا آپ کے فیصلوں پہ عمل درامت میں کوئی آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا بارکیف یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے میں ابھی بھی دعا گو ہوں ابھی بھی بہت نقصان نہیں ہوا ادارے کی توقیر کے لیے ادارے کی تقدس کے لیے ادارے کے وقار کے لیے انا کا مسئلہ نہیں اسے بننا چاہیے بلکہ آج بھی میں پھر ایک دفعہ یہ گزارش کروں گا کہ جو تیرا رکنی بینچ ہے وہ بیٹھے یہ سارے معاملات وہ بیٹھ کے تیہ کر سکتے ہیں قانونی اور آئینی طور پہ اور شاید اسی طرح سے اسی میں میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کی بھی بھلائی اور بکار دیکھئے میں ابھی فیصلہ آئے بیس پچیس منٹ ہوئے ہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی رائے دوسروں پہ مسلط کرتے ہیں ہم اسی کا تو رونا رو رہے ہیں آج کابینہ کا اجلاس ہے وزیراعظم صاحب اس طبیعت کے مالک ہیں کہ انہوں نے تو جو اختیار انہیں دیا گیا تھا آرمی چیف کے تقرر کا وہ بھی کابینہ میں بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا حالانکہ وہ وزیراعظم کا کلی اختیار تھا تو آج دھائی بجے کابینہ کی میٹنگ انہوں نے بلائی ہے تو کابینہ کی میٹنگ میں انشاءاللہ اس کو گستگو اور اس کے بعد دیکھیں میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک ازاد خود مختار آئینی ادارہ ہے عدالت نے بھی یہی میرے خیال میں جو میں نے پڑھا ہے عدالت نے کہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اتنی تاریخ اور اتنی تاریخ کے درمیان الیکشن کی تاریخ یکم مئی سے لے کے چودہ مئی تاک الیکشن کی تاریخ تہہ کریں انہوں نے میکموک سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اپنی جو سہولیات ہیں جو سپورٹ ہے وہ فراہم کرے بارکیف یہ ساری باتیں آج کابینہ میں بھی ڈسکس کریں گے جی اور پارلیمان کے فلور پہ بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ